جو بیلان ہم کریں گے تو آپ بیٹے مت آنا پھر ہمیں چھوڑ دینا پھر دیکھتے ہیں کہ یہ منڈٹ جوری کر کے جو آئے ہوئے ہیں لوگ فارم فورٹی سے آپ ان میں کتنی طاقت ہے انشاءاللہ اور عوام میں اور ہمارے میں کتنی طاقت ہے عمران خان صاحب ہمارے لیڈر ہے جب عمران خان صاحب ایک فیصلہ کر لیتا ہے نا اور عمران خان صاحب ایک فیصلہ کرنے کے بعد اس کے فیصلے مطابق چیل نوٹیفائی ہوتی ہے نوٹیفیشن ہوتا ہے اس کے بعد اُباب پر ڈیبیٹ کرنا اس پہ بات کرنا اس پہ سوال کرنا کمسم طریقہ انصاف کے اندر ٹائم ضائع کرنا ہے عمران خان کا فیصلہ ہے عمران خان جو فیصلہ کرتا ہے وہ پوری پارٹی کو اوپر سرے کے ذریعے تک منوان قبول ہے عمران خان کے فیصلے کے اوپر عمران خان کے روڈیفیشن کے اوپر عمران خان کی آرڈر کے اوپر بات کرنا میرے خیال میں وقت کا ذہان ہے کیونکہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے ہم کیونکہ عمران خان نے کہا ہے عمران خان کی کئی بھی بات ہمارے لیے آخری بات ہے اور آخری حکم ہے انشاءاللہ کل یہاں پر عمران خان صاحب کی کار کے اوپر ایک انشاءاللہ پورے پاکستان کا ایک انشاءاللہ بہترین یہاں پہ سعودی کے مقام پہ جرسہ ہوگا اور پوری قوم کو رسول عمران خان صاحب نے کال دی ہے سب نے یہاں پہ پہنچنا ہے انشاءاللہ کل چار بجے کا قائم ہے یہاں پر انشاءاللہ اور کل یہ قوم ثابت کرے گی کہ جو فستائیت جو بار بار اس ملک میں آئین کو توڑا گیا جو بار بار اس ملک کے اندر قانون کو توڑا گیا اور جس طریقے سے منڈٹ چوری کیا گا اور جس طریقے سے ہمارے پارٹی قائدین اور خاص طور پر ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کو اس وقت جیلی قیسوں میں اندر ڈالا ہوا ہے تو کل قوم ثابت کرے گی قوم کس کے ساتھ ہے ہم نے آٹھ فرڈی کو بھی ثابت کیا تھا موردے کر لیکن منڈٹ چوری ہو گیا انشاءاللہ کل کے جلسے کے بعد ایک طریقہ مہین نئی ایک طریقہ آغاز ہوگا کہ اندر انشاءاللہ ہم لوگ امت کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹی کو پنجاب میں سندھ میں اور موتستان میں اور اسلام آباد میں جلسہ نہیں کرے دیا جاتا اور ہمارے لوگوں کو وقتوں کو نہیں چھوڑا جاتا اور وہاں پر چھاپے لگایا جاتے ہیں جیلی پر چکانے جاتے ہیں اگر انہوں نے اپنا رویہ چھیک نہ کیا تو کال انشاءاللہ میں یہاں سے اسلام آباد ہمارا داروشلافہ ہے ہمارا کیپٹل ہے اور انشاءاللہ کل میں یہاں پر اسلام آباد کے جلسے کا بھی انشاءاللہ اعلان کروں گا تاریخ کا اعلان کروں گا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون روکتا ہے یا کون ہمیں روک سکتا ہے جلسہ کرنے سے اسلام آباد کے اندر تو پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا اس لیے بہتر ہے کہ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں میری اداروں سے اور عدالتوں سے ریکویسٹ ہے کہ جس طریقے سے بار بار عدالتیں بھی کہہ رہی ہیں جائز سہبان بھی کہہ رہے ہیں کہ ان پر پریشر ہے وہ بتائیں پریشر کس کا ہے اور پریشر وہ نہ لیں ہیں قوم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اداروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ جو فارم فور ڈیسیانوائے لوگوں کو سپورٹ دی ہوئی ہے اس سے جو مہنگائی ہو رہی ہے جو اس ملک میں بیروزگاری جو اس ملک میں بجلی اور بجلی کے بیلوں کا حال ہے جو آج پیٹل اور ڈیزل کے ریٹس کا حال ہے جو ایکانومی کا انہوں نے تباہی نکال دی ہے نشتگردی عمران خان کے ٹائم میں چیک کریں پورے ساڑھے تین سال کیا صورتحال تھی اور عمر و عمان کی اس کے بعد ان کے ٹائم میں کیا صورتحال تھی وہ چیک کر لیں یہ سب چیزیں کنٹرول سے باہر ہیں بہتر ہے کہ شرافت سے گھر جاؤ منڈر چوری جو کیا ہے واپس کرو ورنہ اب حق میں اپنا جمہوری طریقے سے جو ہمیں بتایا گیا ہے انشاءاللہ ہم اپنا حق لیں گے حق لے کے دم لیں گے اور میری ریکویسٹ ہے اداروں سے اداروں سے کہ آپ اب اپنا یہ اتنے لمبے ٹائم میں ایک سوالی نشان بن گیا ہے آپ لوگوں کے اوپر اس سوالی نشان کو دور کریں اور میری ریکی پر فیصلے کر کے قوم کے سامنے حقائق کھولا ہے شکریہ سر اسلامباد کا ذل سا کب تک مطور کال انشاءاللہ اعلان کریں گے اس کا بھی اگر کورٹ نے اجازت نہیں دیا تو پھر کیا ہوگا کورٹ نے پہلے ہمیں اجازت دی لیکن این وقت پہ کیا کہ حکومت نے ثابت کیا حفاقی حکومت نے کہ وہ عضالت کی آرڈر کو نہیں مانتی میں کورٹ سے ہی ریکویسٹ کروں گا کہ ان زمانے ہم اعلان کریں تو آپ بیٹ میں نہ آئیں کیونکہ آپ کی بات پہ نہیں مانتی ہم نے تو پھر بھی نہیں کیا کہ چلو ہم آئین کے دہرے میں نے ابنان خان صاحب نے ہمیشہ میری سکھایا ہے ہماری پارٹی کوئی سکھایا ہے کہ آئین کے دہرے میں ہماری پارٹ کوئی سکھایا ہے ہماری پارٹ کوئی سکھایا ہے